ایک جگہ سورہ حضاب میں سورہ نمبر 33 یہ اپریشئیٹ کرنے کے لیے بہت ہسان ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَاجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِي اللہ جو عبادت اور اطاعت کا حق دار ہے اس نے کسی مرد کے جسم میں دو دل نہیں رکھے میں ریپیٹ کرتا ہوں اللہ نے دو دل نہیں رکھے کس کے جسم میں؟ آدمی کے یہاں خاص کر کس کا ذکر نہیں کیا گیا؟ خاتین کا اگر کہا جاتا کہ اللہ نے کسی انسان کے جسم میں دو دل نہیں رکھے تب اس میں خاتین بھی شامل ہوتی ہے کی نہیں؟ لیکن یہاں جو لفظ آیا ہے وہ ہے رجل جو صرف آدمی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور عجیب بات یہ ہے باقی پیسج میں خاتین کے متعلق بات کی گئی ہے لیکن اس آیت کی پہلے پارٹ میں سپیشلی مرد کے بارے میں بات کی گئی ہے اس آیت کے ایک اور خاص بات جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہے وہ یہ کہ یہاں دل کی بات کی گئی ہے اور دل کہاں پہ ہوتا ہے؟ سینے میں؟ اور یہ فگر آف سپیچ قرآن میں جیدہ کئی دفعہ استعمال کی گئی ہے؟ دل جو ہوتے ہیں سینوں میں دوسرے لفظوں میں قرآن قومنلی دل کی جگہ سینے میں بتاتا ہے لیکن اس آیت میں یہ کہنے کے بجائے کہ کسی آدمی کے سینے میں اللہ نے دو دل نہیں رکھے بلکہ یہاں جعف لفظ استعمال کیا جس سے مراد پورا جسم ہو گیا سبحان اللہ یہ لفظ صرف سینے تک حدود نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ سب کے اندر اس نے آدمی کے دو دل نہیں بڑھائے سو یہ دو خاص باتیں تھیں ان کی طرف میں آپ کی توجہ لانا چاہتا تھا دیکھا جائے تو یہ ایک یقینی بات ہے کیونکہ عورت جب حاملہ ہوتی ہے اور جب اس حالت میں ہوتی ہے اس کے پاس دو دل ہو سکتے ہیں اور تب بھی اس کے دونوں دل صرف اس کے سینے میں نہیں ہوتے بلکہ اس کے جسم میں سو جوف لفظ زیادہ مناسب ہے زبان میں سخن سازمی سبحان اللہ روز زیادہ مناسب ہے اور جب اس کے دونوں دل